السلام علیکم میں امبر علی ناؤ نیوز نیٹر کی جانب سے آج ہم آئے ہیں سمیل گلزار کے پاس پاکستان سینجی ایسوسیشن کی چیئرمن لاس سینج پیٹولیوم کی چیئرمن دے چکے ہیں السلام علیکم سر والیکم السلام thank you very much سر ہم آپ کے پاس آئے ہیں چلتی ہوئی مہنگائی پیٹول کی قیمتیں thank you so much first of all your valuable time تو سر آپ کیا کہتے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پیٹول کی قیمتیں کیوں بڑھائی جا رہی ہیں نہیں مہنگائی تو گلوبل بڑھ رہی ہے اور اور بڑھے گی اور پیٹول کی تو ابھی گورنمنٹ اور پاکستان نے اس پہ کوئی ٹیکسز نہیں لگائے اسے ہمیں سبسیڈی ویڈڑا کیے اور آج کے پرائسز دیکھی جائے تو اس پہ اور آپ کے پرائسز اگر یہ آج yes or today تو اس پہ تین روپے کی گورنمنٹ اور پاکستان ابھی بھی سبسیڈی پیٹول پہ دے رہے ہیں 18 روپے ڈیزل پہ دے رہے ہیں تو ابھی تو ٹیکسز ہی نہیں لگائے تو اس میں آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں اوکے تو سر کیا لگتا ہے پیٹول کی قیمتیں یا نا بڑھانے سے یا قیمتیں نا بڑھانے سے قیمتیں نا نکالنے سے ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے پہ لی پریویس گورنمنٹ نے آپ دیکھیں سوا دو سا روپے کی آپ سبسیڈی دے گئے ڈائیس سا روپے ٹیکسی سبسیڈی دے گئے اور وہی ایک ملین ڈالر کے لیے آپ کی پوری اس وقت جو گورنمنٹ پاکستان ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس ان کی جائز نجائز ہر بات ماننے کو تیار ہے تو سر اس میں تو بستی غریب عوام یہ نا عوام کہاں جائے پیٹول کی قیمتیں بڑھیں گی جن کی دنخواہ اس لیے دس ہزار ہے اور ان کا روز کا پیٹول ہی اتنا لگ جاتا ہے اب ان کے بارے میں تو کوئی سوچیں حکومت تو آپ لوگ اس کے لیے کیوں نہیں کوئی اسوسیشن بناتے ہیں نہیں دیکھر دس ہزار تو نہیں ہے گورنمنٹ پاکستان ہے منیمم سیلری پچھے پچھے سزار کر دی ہے تو پچھے سزار سیلری ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ جی آپ اگر کمیوٹ کرتے ہیں تو آپ شیر میں کمیوٹ کریں آپ موٹر بائیک میں کسی وہ لے کے جائیں اب اس طرح نہیں ہے کہ جی کہ جی گاڑی میں لے جا رہا ہوں اور گاڑی میں خالی جا رہا ہوں سنگاپور میں ٹی ون میں اگر آپ وہ ایک زون میں جاتے تھے اور اگر اس میں چار آدمی نہیں بیٹے ہوتے تھے تو 220 ڈالر وہ ٹیکس لگاتے تھے اور اسی طرح آپ کو یہ کرنا پڑے گا اس طرح کہ تاکہ آپ کا پیٹرول کا فیول کا بل کم ہو آپ کو سولر پہ جانا پڑے گا آپ سولر پارک بنانے پڑے گے وینڈ انجر جی میں جانا پڑے گا ہائیڈل انجر جی میں جانا پڑے گا تو تھرمال کب تک تک بنائیں گے آپ لوگ سر کچھ ایسے اقدامات ہیں جو حکومت کے ساتھ آپ لوگ کے چل رہی ہیں آنے والی حکومت کو آپ کیا دیکھتے ہیں بہتر دیکھتے ہیں یہ حکومت کرنٹ حکومت جو ہے اس نے جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں کہ اس نے بہتر دمان کیا دیکھیں اب سبسیڈی دے ہی نہیں سکتی یہ حکومت تو کیا کرتی جب ان کے بعد پیسے ہی نہیں تھے تو وہ کہاں سے کرتے اب نقصان میں کب تک بیچیں گے اور انہوں نے صحیح کیا دیسیجن کے سبسیڈی ختم کی ہے ٹیکس تو نہیں لگائے نا انہوں نے تو اس سے زیادہ بھی مہنگا ہونے کے چانسیز ہیں کیا کچھ میرے خیال میں بڑھ جائے گا میرے خیال میں نہیں بڑھ جائے گا اگر انہوں نے کہا ٹیکسز لگائے تو ساٹھ پیسے ٹوپہ لیٹر اور بڑھ جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ بڑھنا چاہیے سر نہیں ملک چلانا ہے دیکھیں اگر میں نے اگر کوئی کرزہ لیا ہے تو میں کرزہ لینے کے لیے بینک میرے سے سب سے پہلے پوچھتا ہے تو جو بھی آپ کے جو لوننگ کمپنی بینکس ہیں انٹرنیشنل لونرز ہیں تو اس میں وہ ڈونر رہی ہیں آپ نے ان سے لون لیئے ہیں تو ان کو پیسہ دینے کے لیے آپ کی انکم ہوئی گی تو آپ دیں گے نا آپ کرزہ لے کے آئے اور کھا پی جائیں تو اس کا حل کیا ہوگا سمیز حضار صاحب آپ کی میں نے لازم کچھ ویڈیوز دیکھی تھی آپ بڑا نراج تھے بڑے اگریسیف تھے کمپنیز پہ کہ بند کر دینی چاہیے کووٹ کے دوران کی بھی تھی اور کچھ لازدن سے تو کیوں نہیں کپریٹ کرتی ہیں دیکھیں اس وقت میری جو ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی اس میں وہ یہ تھی اس میں یہ تھا وہ کووٹ کے زمانے میں تھا اور اس میں جو پی ایس او کے علاوہ باقی او ایم سیز پروڈیکٹ نہیں دے رہی تھی تو دیکھیں میرا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں پہ جس ملک میں وہ پچاس پچاس سال سے کام کر رہی ہیں مرٹی نیشنل کمپنیز تو یار ایک برے وقت میں تو ملک کا ان کو سپورٹ تو کرنی چاہیے تھی تو انہوں نے اس وقت سپورٹ نہیں کی تھی لیکن پی ایس او کو سلام ہے کہ پی ایس او نے ایسے برے وقت میں آپ کو ساتھ دیا سپورٹ کی اور ابھی بھی یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان جب سبسیڈی دے رہی تھی تو پی ایس او کے علاوہ باقی او ایم سیز بہت ریلیکٹنٹ تھی پروڈکٹ دینے میں کہ انہوں نے بلتے تھے ہمارے بعد پنہ دن بعد بیس دن بعد گورنمنٹ آف پاکستان پیسے دے گی پی ایس او نے جس طرح اس کو ہنڈل کیا اگر پاکستان سٹیٹ آل کمپنی یہاں پہ نہیں ہوتی تو ہمارے بہت بڑا اس وقت بہت بڑا پرابلم ہوئی ہوتی پہلے پنہ بیس دن میں سر پیٹرولیم اور گیس کی جانب سے حکومت کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں پیٹرولیم کی گیس کی تو بات یہ ہے کہ گیجوں آپ اس سبسیڈیز دے رہے ہیں وہ سبسیڈیز ختم کی جائے جو آپ کے پاور جنریشن کے لئے جو انہوں نے دیئے ہوئے ہیں تو اگر وہ ایکسپورٹ ارنٹیڈ نسٹی ہے تو ایکسپورٹ ارنٹیڈ کو گیس دی جائے ڈسکاؤنٹیڈ ریٹ پہ بیجلی بنا کے بیچنے والوں کو نہیں دی جائے اور کیپٹیف پاور کو بیجلی نہیں دی جائے اگر آپ میں بیجلی بنا کے بیچ رہا ہوں اور ایک جو انہوں نے سبسیڈی دی رہے ہیں کہ یہ سو یونٹ سے کم آپ گیارہ سور اپے میں گیس لے کے گیارہ ڈالر میں لے کے اور ایک ڈالر میں دے رہے ہیں تو یہ دس ڈالر کہاں سے آئیں گے کل کو پھر ہمارے پر اور کرزہ ہوگا تو یہ جتنے بھی ہیں جو سبسیڈیز ہیں ڈومیسٹک کو اور گورنمنٹ کو اس وقت کوئی بہت سٹک ایکشن لینا پڑے گا اور اس کو چیز کو پلک کرنی پڑے گی اور دوسری بات ایسے جیسی کی انیس پرسنٹ یو ایف جی ہے جو چوری جی سے کہتے ہیں اب انیس پرسنٹ یو ایف جی چوری ہے وہ یہ بولتے ہیں کہ بلو جستان میں ہماری یہ پرابلم ہے بلو جستان کی اگر جتنی گہ سپلائی کرتے ہیں تو وہ اپنے ٹوٹل نیٹ ورک کی 5% کرتے ہیں اور اس کو بلنگ کو زیرو بھی کر دیں تب بھی تیرہ پرسنٹ یو ایف جی ہے تو پھر اپنا وہاں بے سٹاف رکھنے کی ضرورت کیا ہے اور اس کے باوجود ان کی وہ نکال دیں تو چودہ پرسنٹ یو ایف جی which is very high they have to plug this UFG صحیح آپ دیکھ رہے تھے پاکستان ناو نیوز نیٹک سے آمبر رہن آپ نے سنی گلزاہ سمیر کی معلوماتی باتیں thank you so much sir thank you very much may Allah bless you and your channel okay اللہ حافظ دیکھتے رہیے ناو نیوز نیٹک